موسیقی اسلام علیکم اسلام کیسے ہوں کیسی ہیں آپ خیریہ سے ہیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اتنا ویرانہ اور کیسا ہلکہ ہے یہ کہاں پہ ہیں ہم یہاں ہے ہم برکی ٹھیک ہے اور یہ جو علاقہ ہے یہاں کوئی 35 گاؤں تھے ٹھیک ہے گاؤں ہے بلکہ اور انہاں جہاں بڑے بڑے زمیندار ہیں انہوں نے یہ جو پانی ہوتا تھا یہ وہ بند کر دیتے تھے تو یہ جتنے ہلکے میں لوگ رہتے تھے ان کے گھر ان کے زمینے سب تواہ اوبر باد ہوتے تھے جب بارشے آتے تھے تو ہم نے نالا بنوایا ہے پانچ کلومیٹر ٹھونٹی تقریباً نالت بھگ تو اس کو میں دیکھنا تھا یہ بزدار صاحب کے کہنے میں نے کہا تھا تو بزدار صاحب نے فوراں میری مدد کی کہ یہ بنانے کے لئے اور یہ سارے جو اس علاقے میں ہیں یہاں تو آپ کو بتا ہے شہباز شریف کا یہ تو شہباز شریف اہمن ہے اور ایم پی ہے کون ہے یہاں شوکت بھٹ سوہیل شوکت بھٹ تو انہوں نے کوئی کام نہیں کیا تو ہم نے یہ بھی لگوا کروایا ہے کہ یہ گاؤں بچے رہے ہیں ان کے کھیت بچے رہے ہیں ان کے گھر بچے رہے ہیں مسجد سکول سارا افیکٹ ہوتا یہاں سے لے کے بھرکی تک تو ایوریتنگ جیتس افیکٹیڈ اور یہ گریٹ سٹیشن بھی ہم لوگ نے لگوایا ہے یہ دو سال میں اب یہ کمکریٹ ہو گیا ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہم آدھا سر سے بیت کہہ کے کہ ہم لوگ نے اس کو ایک یہاں پہ سوال ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت ہے یقینا ان کے ہی امیدوار یا ان کے ہی امینے ایمٹیے نے کام کروانا ہے نون لیک کی تو حکومت نہیں ہے تو وہ کیسے کام کروا سکتے ہیں یہ تو ہماری پہلی حکومت ہے یہاں سے تو وہ کتنی دفعہ جیت چکے ہیں اچھا یہاں سے آئی تنک سیباد صریف تین دفعہ جیت چکے ہیں اور یہ تو ہمیشہ ان کی حکومت یہ ان کا حلکہ وہ ابھی بھی جیتے ہیں مگر کام ہم نے کروایا ہے کیونکہ لوگ تو ہمارے اپنے پاکستانی ہیں ان کے ساتھ بہت زیادتے ہیں اور عام انسان جو ہے ان کی کھیت چپ تباہ ہوتے ہیں تو ان کا کھانا تباہ ہوتا ہے ان کا گھر تباہ ہوتا ہے ان کا سارک جو بچایا ہوا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو اگر ہم کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم توفلائی کام کرنا ہے ریاست مدینہ اسی کو کہتے ہیں اور دوسری چیز جو میں نے دو تین چیزیں جب یہ ہم بنا رہے تھے تو مجھے تھوڑا سا تحافظ تھا کیونکہ یہاں کے اتنے برڈز ہیں یہاں جانور رہتے ہیں تو میں تھوڑا سا اس میں تھا کہ آپ لوگ جیسے بھی بنائیں گے آپ ان کے ان کو ان کی جو بوش ہے جو یہ جھڑی بوٹیاں ان کو زیادہ تباہ نہ کریں اور جتنا کر سکتے ہم تو اس کو ٹھیک کریں تو جب انہوں نے کیا ہے تو وہ جو مٹی نکلی ہے یہاں سے جو مٹی ہم لوگ نے نکالی ہے چار پھٹ نیچے تو وہاں ہم نے پلانٹیشن کیا ہے لوگ فارم ہاؤسز بھی بنا رہے ہیں مگر میرا ایک ہے کہ اگر آپ فارم ہاؤس بنائیں تو آپ اس زمین کو آپ اپنے شان اور شوکت کے لیے یہاں آپ نے فصل یہاں لگانی ہے اگر نہیں لگائیں گے تو آپ کا ٹاکس جو ہونا چاہیے میں کہتی ہوں خان صاحب سے تو میں اپنے پرائی منسٹر سے کہوں گی کہ بے تہاشا ٹاکس ایسا لگائیں کہ وہ کہیں گے ان میں جان چھوڑو ہم نے فارم ہاؤس نہیں رکھنا ہم سٹی میں رہیں گے سٹی میں کرتے ہیں سٹیال سٹی میں کرés کھوڑو خان صاحب سے خان صاحب کا گھر کے کام کا آج کیا خود ہی کرتی ہیں اکیلی رہتی ہوں سنگل ہوں تو ظاہر بات ہے پھر آپ نے کرنا ہی ہوتا ہے سارے کام آپ نے خود ہی کرنے ہوتے ہیں اور ویسے ہی مجھے مزہ بھی آتا ہے کیونکہ جب میں نے کرتی ہوں تو لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے مبشر سے میری ایسی ملاقات ہوئی تھی کیونکہ میں اپنی گاڑی ادھر لے آتی ہوتی یہ جس نے نیا نیا کھولا تھا اس علاقے میں تو میں نے کہا تھا کہ میری گاڑی کا قرآنی سی خیبر تھی ابھی بھی میرے پاس ہے اسلامباد میں ہے وہ بن رہی ہے تھوڑا سا اس کو میں نے کہا کہ میں بیچ نہیں سکتی ہوں اس علاقے میں وہی ساری لوگ اسے جانتے ہیں عام لوگ تو بڑا شکوا کرتے ہیں کہ مہنگائی بہت ہو گیا تو آپ گروسری بھی خود کرتی ہیں گاڑی بھی ٹھیک خود کرواتی ہیں تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ مہنگائی ہوئی ہے مہنگائی ہے بے شک مہنگائی ہے مگر پوری دنیا میں ہے اور آپ نے دیکھا ہے جو ہم نے آج بات بھی کی تھی کہ جہاں جہاں ہم گئے ہیں لہور کی یہ سارا علاقہ جو تھا یہاں کھیتیں ہوتی تھیں یہاں مرگی فارمز ہوتے تھے ورڈ فلو کے ناتے انہوں نے سب کو ڈسٹروئی کر دیا جتنے لوگ یہاں اپنے پھیلی ہوتی تھی اپنے مویشی ہوتے تھے سب بند کر دیا اور جو کھیت تھے وہ ختم ہو گئے فارم ہاؤسز بہت بڑھ گئے ہیں میں کہتی ہوں فارم ہاؤسز آپ رکھیں مگر اپنے شان اور شوقت کے ساتھ سوچیں کہ یہ علاقہ آپ کا کھانے کا علاقہ تھا یہ آپ کی سبزیاں ہوتی تھی یہاں ہم لوگ آئے ہیں آپ نے خود دیکھا ہے کہ یہاں کی سبزیاں خوبصورت تازی ہیں تو میرا بھی دل کا تجب میں حلقے میں آتی ہوں یہاں سے ساری سبزیاں یہی سے لے جا رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فارم ہاؤسز بننے کی وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے نہیں میں کہتی ہوں کہ آپ کے پاس جب آپ کا ٹماٹر آتا ہے انڈیا سے فیاز وہاں سے آتا ہے آپ کی جب سبزیاں وہاں سے آ جاتی ہیں تو پھر یہاں کے لوگ اپنی زمین ہی بیچیں گے کیونکہ آپ نے تو بورڈرز کھول رکھے تھے اب جو بورڈرز بند ہوئے ہیں تو ظاہر بات ہے مہنگائی ہے مگر یہ انشاءاللہ لوگوں میں ایک تاثر ہونا چاہیے یا ایک جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی سبزیاں یہاں پاکستان میں خود اگائیں یہاں کچھ نہیں اگا رہے ہیں میں تو کہتی ہوں سب اپنے مرگیاں بھی رکھیں اگر رکھیں یہ تو پھر آپ کو یہ اتنی زیادہ مہنگائی محسوس نہیں ہوگی میں اپنے گھر میں گملوں میں میں اوپر کا پورشن ہے گملوں میں اپنی جو سبزیاں ہوتی ہیں جو سیزن کیے ہوتی ہیں میں میں اگاتی ہوں کہ جب مجھے ضرورت پرے تو میں کچھ نہ کچھ پھر تک توڑ کے کھو مجھے اچھا لگتا ہے تلیل صاحبہ لاہور اسلامباد کراچی اتنے شہروں میں آپ رہی پھر صحافت کے ساتھ بھی آپ کا تعلق رہا کس طرح سے سیاست میں آگئی جو میں نے سب سے زیادہ سیکھا تھا وہ تھا جب میں ایک جونلیست تھی آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے ماحول میں کیا ہوتا ہے ماشرط میں کس طریقے سے آپ نے آگئے تھوڑی تھوڑی چیزیں ہیں اور اگر آپ کا دل ہے میں کبھی پولٹیکل تو تھی نہیں میں کارتی تھی کلچر وہ میرا دل ہے اور جو سوشل جو کارتی تھی وہ میرا ایک وہ بھی ایک پیشن تو اس پہ میں کام کیا ہوا ہے تو عمران خان صاحب کیسے ملے اور پاکستان تھی کہیں صاحب کیوں کیوں جوائیں کیے باقیوں کو تو دیکھ لیا تھا اسما بھی لیا تھا اور پولٹیکس سے مجھے کوئی پیشن نہیں تھا خان صاحب سے تو ملاقات رہتی تھی کرکیٹر تھے ہاں ملاقات رہتی تھی کراچی اور وہاں تو کتے سال پہلے اب یہ پوچھیں گے تو بہت راز خل جائیں گے مگر اٹلیسٹ ارموست 38 یا 40 یا اور خان صاحب سے ملاقات رہتی تھی پھر ان کے جو شوکت خانم کا تھا اس سے پہلے ان کا تھا جو وہ بات کرتے تھے وہ میرے اپنے انٹریس کے تھے میں خان صاحب کو اس لیے نہیں جائن کیا کیونکہ میں کوئی فان ہوں میں نے ان کو جائن کیا کیونکہ وہ میری طرح سوچتے ہیں میں ان کی طرح نہیں سوچتے وہ میری طرح سوچتے ہیں وہ میری طرح سوچتے ہیں کی پہلے یہ میں بہت دفاع بول چکی ہوں کہ وہ طرح سوچتے ہیں انوارمنٹ میری طرح م os karachi Jameel Yousef کے ساتھ وہ درخ کٹ رہت hine میں اس میں درخ نہیں کٹ رہت ہے کھان صاحب یوین کے امبیسیڈر بنے optic صاروں نے درخ لگا لگے میں نے کہا جا کہ ہoming میں نے کہہ تھی دیخو جب میں نے کہا کہ درخ نہیں Fernando И window تو آپ لوگ نے کہا کہ بط گند مچاتے تو خان صاحب سے اندین ملاقاتぎ تھی تو ہم کو ایک دفا میں لے کے پی گئی تھی فر او بارت رائد دکھانے کے لیے کہ مانگروب کراتی ہوگا ہاں انہوں نے کبھی مانگروب دیکھے نہیں تھی اس تیم پہ 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 تالیم کہاں کراچی کیا پڑا بی ایک ہے اچھا بی ایک ہے انگلیش لیٹرچر تیم پہ اسیری پولیٹکل سائنس آپ کے والد فیض امان فیض کے ساتھ فیض امان فیض امان اور وہ میرے والد کہتے تھے وہ میرے مینٹر ان کو ہی اس تیم پویٹ ایڈیاس فیلوسفی اس دسکاس ہوتی تھی جب آپ سوڈن تھی کراچی میں پڑھ رہتی تھی تو ہر کسی کا کوئی ایڈیال ہوتا ہے تو کرکٹ آپ کی ایڈیال تھی پلیئر آپ کی ایڈیال تھی تو مران خان اس وقت تو سیاست میں نہیں تھی نو 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 سیاست نہیں میں تو ای بسنٹ بہت ایڈیال تھی مجھے بھیجا گیا کہ یہ رپوٹ کرو ایڈیال بتا بہت ہے میں اس عرقہ بیا گیا ایڈیال تینیز کیوں کہ مجھے بھیجا گیا خاص تھی کیوں کہ مجھے بھیجا گیا کہ یہ گیا آپ نے کام کرے ہیں کیوں کہ بھی کام کریں کیوں کہ کیوں کہ شاعدی کنے کھی تو پیش کرنے کو تھا گل باتنے کا نہیں تھا مگر مجھے جب سیاست آئی میں بتاتی ہوں کہ بہت انٹریسٹن ہے کہ امار کھان صاحب سے یہاں ملی ہوں شوکت خانم کے مجھے سے تو اُنہاں اس وقت پہ بھی کام کیا تھا جب ٹائگر فورس اُنہاں بنایا تھا تو اس وقت پہ بہت کام کیا تھا ان کے ساتھ اتا راکھے کاراچی جب سیاست کار تو انہاں یہاں بتایا تلے تم جتنا بھی سوشل ورک کرو گی جب تک سیاست میں نہیں آوگے کدم نہیں رکھو گے تو پھر implementations نہیں ہوتی ہیں اور سیاست کانون تو بنے ہوئے مگر ان کے جو کانون کو چینج بھی کریں ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے معاشرے کے ساتھ وہ جل کرنا ہوتا ہے ان کو ہمارے معاشرے میں بیٹھنا ہوتا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے تو پھر میں واپس کراچی گئے بھی تھی تو ایدی صاحب مجھے ملے میں نے کہا ایدی صاحب مجھے بتایا امران خان کہہ رہے ہیں کہ سیاست میں آنا چاہیے اور میں دبل مائند ہوں کیونکہ میں سوشل ورک کروں گی سب کچھ کرنا چاہتی ہوں لیکن اچھا نہیں سمجھا جاتا اور میرے تو پر پشتوں میں کوئی نہیں ہے سیاست میں تو پھر انہ نے کہا نہیں کرنا چاہیے میں نے بھی بہت کوشش کیا جتنا میں نے کام کیا ہے جب تک آپ جائنی سیاست میں آپ کا کام نہیں ہوتا ہے آپ you become powerful to do the work at that point تو ایدی صاحب سے میں نے جب بات کی کوئی تس منٹ کی بات تھی زیادہ ٹائم نہیں تھا مگر انہوں نے کہا کہ آپ کرے میں واپس لوہر آئی تو میں نے کہا ہاں okay i'll join صاحب سے میں کیا ہے اور صلوانی بخاری نے مجھے انفرمیشن سیکریری بنایا ہے اور پنجاب میں نے پورا ٹراول کیا ہے اور میں نے اجسپلور کیا ہے جب میں سیاست میں آئی ایک تو میرے آنکھ کھولی ہے کہ پنجاب میں کیا کلچہ ہے کس طریقے سے بہت انٹریسٹنگ ہے وسطیل ہے نورت اس ڈیفرن ساوت اس ڈیفرن سنترل پنجاب اس ڈیفرن مجھے مزہ آیا تھا ان کلچرز کو ایکسپلور کرنے کے لیے کھانے بھی ڈیفرنٹ ہیں ان بولگی ڈیفرنٹ ہے لاہور کی پنجابی میں سمجھتی ہے سرگودا کی نہیں آتی آج تک نہیں آتی سرگاہ کی میٹھی ہے مگر ان کے بھی ورڈز تھوڑے ڈیفرنٹ ہیں پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں خواتین کو کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو کوئی ایسی مشکل لگی ہو خاتون ہونے کے حوالے سے ہاں تھوڑی مگر جب آپ کے پاس سپورٹ ہوتا ہے تو مشکلات خود بخود اور آپ میں اپنے میں کانفیڈنس ہوتا ہے تو آپ خود بخود میں نے خواتون یا لیڈی ہو کے یا عورت ہو کے کبھی کام نہیں کیا تھا کیونکہ صحافت میں بھی یہ نہیں ہوتا تھا تو ایک جو چیز ہوتی ہے نا وہ آپ کی فاملی سپورٹ ہوتی ہے میری بہن نے میرا بہت ساتھ دیا میرے فاملی کو کوئی سمجھ نہیں آتی تھی اس کو بھی نہیں آتی تھی مگر وہ دیکھتی تھی کہ ایک پیشن ہے اور کوئی بندہ کرنا چاہتا ہے تو اس نے مجھے بہت سپورٹ کیے اور میں اس کے بہت مکروز ہوں اس وجہ سے کیونکہ وہ جہاں جہاں مجھے سپورٹ کر سکتی تھی zu سپورٹ ہوتی تھی اس پورتی بھی مر حلتی بھیaciones کا تلات وقت آپ کو روحی شیران علاہ ان認為 آپ کو قر Understood جانتا میں ہم اینvie ingredient ایم ایم آتی بیوک ہوتا تو ایم ایم آپ کی طرف جس ا тому شامعت یہ عردت تو کبھی آپoug34 کری گونتا ہے یا لگتا دوسر بھی سور پھین ٹنل م nächتا ہے تو اگر آپ کو کوئی لیکن تغیرت سینجات میرے تظن رہن ہے کہ آپ کو pist کی او Grab میرا گول ہے کہ وہ کام ہو جو مجھے چاہیے مجاہد صاحب میں نے آپ کو ملانا ہے بلال اسلام بھٹی ہے ہمارے ٹکٹ ہولڈر تھے ہمارے ٹکٹ ہولڈر میں سے اور یہ ہمارے ساتھ ہمارے ہمارے بلڈ ہے جو پیٹی آئے کا ہے اور میں بھی بہت ان سے کم ملی تھی پہلے ان سے میں نے I don't think I met you جب انہوں نے جب ان کو ٹکٹ ملا تب میری ملاقات ہوئی تھی میں بھی اسلامباد اور یہاں سے دونوں شہر میں رہتی ہوں اسلامباد اور لاہور تو تھوڑا مشکل ہوتا تھا لیکن یونگ مین بہت ہارڈ ورکنگ بلال سب کیا وجہ ہے کہ پاکستان تحریکین صاحب اتنے زوروں سے حکومت میں آئی اور آپ کا حلکہ جو ہے وہ لوس ہو گیا بسم اللہ الرحمان الرحم جی دیکھیں یہ قسمت کی بات ہے ہم نے میند کی الحمدللہ اور میرے حلکہ نے مجھے ووٹ دیا میں نے سترہ سو ووٹ سے لوس کیا تھا ہلکہ لیکن الحمدللہ کہ میں دن رات اپنے حلکے کے لیے کام کر رہا ہوں اور میں اپنی گورنمنٹ سے فنڈز بھی لے کے آئے اور میں نے سارے اپنی جو یوسیز ہیں پورے حلکے میں ڈیویلمنٹ کے کام آج بھی شروع ہیں الحمدللہ پچھلے ساڑھے تین سال سے ہم کام کر رہے ہیں اور جو میرے حلکہ میں تین وارڈز تھے الحمدللہ ہم نے جو ابھی ریسنڈی الیکشن گزرے کے انٹونمنٹ کا تو وہ ہم نے کام ون کی ہیں وہ اگر ہم ہماری کی اتار کردگی تھی تو لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے عوام نے ووٹ دیا ہے تو انشاءاللہ ہم محنت کر رہے ہیں اور وہ کرتے رہیں گے شاہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس حلکے میں آپ کامیاب نہیں ہو سکے یہاں پہ میاں نصیب تھے اور شباز شریف صاحب خود تھے این اے کی سیٹ پہ تو انہوں نے کام بہتر کیا تھا یا مسلم لیگ نون کا یہ علاقہ گڑ رہا ہے دیکھیں یہ علاقہ شروع سے مسلم لیگ کا رہا ہے نائنٹیز سے لے کے آج تک نون لیگ ہی جیتی ہے حالانکہ کسی بھی امیدوار کو آپ کھڑا کر دیں تو وہ نون لیگ کو ویسی ووٹ ڈل جاتا ہے تو الحمدللہ پہلے دوہزار تیرہ میں اور آٹھ میں نون لیگ کے جو لیڈ تھی وہ تیس چالیس ہزار ووٹوں سے ہوتی تھی اور وہ تیس چالیس ہزار کے لیڈ سے جیتی تھی دوہزار اٹھارہ میں ہم نے الیکشن کانٹیس کیا عمران خان کے ویجن کو اور لوگوں نے ہمارے ساتھ پیار کیا وہی لیڈ ان کی سترہ سو پہ آگئی اور انشاءاللہ تب شاید محنت کم تھی اب زیادہ کی ہے تو انشاءاللہ اب وہی دوہ تیس چالیس ہزار کے لیڈ نون لی کی ہوتی تھی وہ انشاءاللہ اس دوہزار تیس کلیکشن میں ہماری انشاءاللہ ہو گی طالت صاحبہ جو ایک عام آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ مہنگائی بہت ہوئی پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت میں لیکن آپ اس کو اور آپ کی جماعت کے لوگ کسی اور طریقے سے ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں مہنگائی ہی لیکن جو پاکستانی عام پاکستانی ہے جو مزدور طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ پہلے والی حکومت بہتر تھی پہلے والی حکومت ان کے لیے بہتر تھی کیونکہ وہ آٹا چوری نہیں کرتے تھے وہ اپنی طرف سے مہنگائی کر دیتے تھے جب پوری دنیا میں کم ہوتا تھا تو پھر بھی وہ اپنا نہ وہ چینی کو چوری کرتے تھے تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ گو ڈاونز تو بھرے وے ہیں جا کے ان پر ہاتھ رکھو تو جا سٹے آ جاتا ہے تو اب آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ مہنگائی جو ہے کہاں جائے گی جب آپ کے پاس مافیا جو ہیں وہ کنٹرول کر رہے ہیں میرے کو حیرانگی ایک چیز کی ہوتی ہے کہ ہم شور تو بہت مچاتے ہیں آپ کسی مارکٹ میں چلے جائیں کوئی مارکٹ چلے جائیں سارے کے سارے لوگ خرید رہے ہیں اس کا مطلب ہے چاہے جتنی مہنگائی بھی ہے ہمارے پاس پیسے بھی آئے ہیں کیونکہ اگر پہلے ہوتا تھا کہ آپ کو چھ ہزار روپے ملتا تھا تنخواہ آپ کے I think 6,000 اب it is now up to 17,000 to 20,000 25,000 تو آپ کے جو پیسے ہیں وہ بھی تو اس گورمنٹ نے اوپر کیا جو آپ نے ہم سمجھتے ہیں کہ مہنگائی ہے تو جو آپ کے احساس پروگرامز ہیں وہ سارے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں جتنے احساس پروگرامز ہیں وہ سارے کے سارے اس طبقے کے لیے جو غریب آوان ہیں اب وہ اگر بولتے ہیں ہاں مہنگائی ہے لیکن آپ کے لیے راستے کھلے ہیں کہ وہ مہنگائی اگر آپ کو تکلیف دیتی ہے تو جو چیزیں آپ کو سب سے زیادہ ہٹ کرتی ہے وہ ہے میڈیسنز وہ ہے کھانے پینے کا سمان لاہور میں خاص کر بلال صاحب ڈینگی نے بڑے پنجے گاڑے آپ کے حلقے میں سپریے ہوئے آپ کے حلقے میں اتیاطی تدابیر ہوئیں آپ نے کیا کام کیا ایز ای ورکر پاکستان دیری کے انساء جی سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ڈینگی کی جو پھیلنے کی وجہ تھی کہ ہم لوگ ابھی کوویٹ سے باہر نہیں آئے تھے تو وہی جو ٹیمز ڈینگی کی تھی وہ کوویٹ میں مصروف تھی ویکسینیشن پہ اور سینٹرز کے اوپر تو سپریز ہوئے اور آج بھی ہو رہے ہیں الحمدللہ ہم نے کافی ارتک کنٹرول بھی سے کر لیا ہے کہ ہمارا ایک نیٹ ورک ہے کہ جو لیب سے ریپورٹ جاتی ہے تو وہ جیسے ہی ریپورٹ گورنمنٹ کے پاس ڈریک چل جاتی ہے اگر پوزٹیو کیس ہوتا ہے تو ہم فوری طور پر ٹیمیں کانٹیکٹ کر کے وہ گھروں میں پہنچ جاتی ہیں اور ڈینگی سپریے کر رہی ہیں ہیلتھ دپارٹمنٹ بھی اور جو کیونکہ ہمیرا ہلکا کنٹونمنٹ سے وابستہ ہے تو کنٹونمنٹ کی ٹیمز بھی آکے دن رات سپریے کر رہی ہیں اور انشاءاللہ بہت جل اس کے اوپر کابو بھی پا لیا جائے گا کافیہ تک کنٹرول میں اب ہے اس میں میں نے ایک چیز کہنا ہے کیونکہ میں ڈینگی سے متاثر ہوں دس دن ہسپیٹل میں رہے چکی ایک اور مسئلہ جو سب سے بڑا تھا ہاں کوویٹ کا تھا اور کوویٹ کی وجہ سے بہت جگہ سے سپریز آم شام نہیں کیے کیونکہ جو لوگ کوویٹ سے جن کو ہوا تھا ان کے سانس رکھ جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ سپریے کرتے ہیں تو ویسے ہی آپ کو سانس میں تکلیف آتی ہے کوویٹ کی وجہ سے یہ اور مزید بڑھ گیا تھا تو جو ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ جو لوگ ایفیکٹڈ ہو رہے تھے وہ بہت زیادہ ہو رہے تھے تو بچے اور تو ہم نے تھوڑا کم کیا مگر جہاں ڈینگی زیادہ ہوا تھا وہاں ہم نے جلدی سے جا کے وہاں یہی جو بات ہوئی کہ لابز کے ساتھ ہمارا رابطہ تھا تو گورنمنٹ نے فوری طور پہ وہاں جا کے سپریز کیے ہیں اور سب کو پتہ ہے کہ آج سپری ہونے والا ہے وہاں ہوگا طلیل صاحبہ پاکستان مسلم لیگ نون میں جو خواتین ہیں اور جو پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ہیں ان کی آپس میں دوستیاں بھی ہوتی ہیں آپ کی ہے دوستی کسی سے سلام دعا ہے کس کے ساتھ بوشا بات کے ساتھ ہے وہ اچھی لگتی ہم لوگ کو بات کرتی ہے بیٹھتی ہے ہم لوگ کے ساتھ اور بھی ہیں کافی تھوڑا تھوڑا کر کے ٹائم لگتا ہے باقیوں کی زیادہ وہ ہے کیونکہ اگر آپ یہاں کالج میں اور سکول میں گئے ہیں تو پھر آپ کے دوستیں بھی اور بہت سارے میں یہاں نہیں گئی تو میرا تھوڑا کام ہے مگر میری عزت ایک خاتون کے لیے ہے بہت زیادہ اور وہ ہیں ہمیہ والی سے ہیں ان کے ساتھ تک میں نے کہا بھی ہے کہ وہ بہت لائک اور بہت پرانی ہیں اور جب بھی ہم نے دیکھا ہے ہم کم میسے شانواز زکیہ شانواز اور وہ مجھے اچھی لگتی ہے کیونکہ جب وہ بات بھی کرتی ہیں تو ان کی جو طریقہ کار بات کرنے کا ہے وہ کوئی ناسٹی نس نہیں ہے اس میں وہ ہمیشہ اچھی کوئی اتجویز چیز ہے جب اچھی دیتی ہے ان کے خرمس کافی ہے تو ایڈو لائیں ہوں اور جو اچھے لوگ ہیں اگر مجھے گر میں زبور ازد دوں گی جو مجھے نہیں اچھے لگتے سب کو بتایا کہ کہ میں کسی کو برداشت نہیں کرتی ویسے میں مہوں پہ کہہ دوں گی سب میں اچھا ہی ہیں سب میں برا ہی ہیں لیکن جب کئی چیز مجھے بری لگتے ہیں میں مہوں پہ ہی کہتے ہیں which is not very politically correct جو مجھے بتایا جاتا ہے تو عزمان بخاری صاحبہ کے ساتھ بھی آپ کی دوستی ہم کے سٹیٹمنٹ بڑے ہوتے ہیں وہ کیسے لکھتے آپ کو میں دیکھتی تک نہیں ہوں I'm sorry to say نہ ان کے سٹیٹمنٹس نہ میرے سلام بس اگر دیکھ لیا تو سلام ہو گیا پاکستان کی اور خاص کر لاہول کی عوام کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انساف کی حکومت جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پائی اس طرح سے جو توقات تھیں جو امیدیں تھیں اس پہ پورا نہیں ہوتا سکی تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ گلہ آپ تک بھی آتا ہے کچھ ایسی بات ہے حقیقت اس میں جب سے ہم حکومت میں آئے ہیں تو ایک تو پہلی چیز اب میں پرانی چیزوں میں جانا نہیں چاہتی تھی مگر آپ کہہ رہے ہیں تو میں کہہ رہی ہوں خزانے خالی تھے they've taken everything بھرتیا انہوں نے بے تحاشہ کر دی تھی last minute آپ نے دیکھو کشمالہ تک کر دی تھی last minute کی تھی ایک دو مہینے جانے سے پہلے جب ان کی حکوم ختم ہو رہی تھی تو انہوں نے ہم نے دیکھا ہے کہ ہر دپارٹمنٹ میں بہت ساری لوگ انہوں نے بھرتیاں کیے اور جہاں ان کو ٹیکنیکل لوگ چاہیے تھے وہ وہاں سے یا تو ختم ہو گئے ہیں یا تو نکل وہ نہیں کی تھے جو ہمارا جذبہ ہے وہ ماشاءاللہ I don't think کسی اور کا جذبہ ایسا ہے خاص طور پہ جو خاص پیٹی آئی کو جوائن کیا ہے اور وہ ساتھ دیا ہے خان صاحب کے ساتھ وہ ان کا جذبہ آج تک ختم نہیں ہوا ہم نے مہنگائی دیکھی ہے کووڈ دیکھا ہے ہم نے ہم نے بہت سارے پینڈیمک دیکھ رہے ہیں ہم نے بہت سارے دنیا کو چینج ہوتے ہوئے دیکھا ہے یہ صرف پاکستان چینج نہیں ہوا ہے یہ پوری دنیا میں ایک ہیوی کلاوڈ اللہ میہ کی طرف سے آیا ہے اور یہ ہے کیونکہ آپ نے وہ جو چیزیں ہیں جو آپ کے معاشرے میں ایک بنیاد ہوں وہ ہم نے ختم کر دیا ہے اپوزیشن جماعت جو ہے اپوزیشن والے جو ہیں وہ پرائم میسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب کو مسٹر یو ٹرن کہتے ہیں آپ کیا کہیں گی اس بارے میں میں تو کبھی نہیں سوچتی کہ یو ٹرن ہے میں کہتی ہوں کہ اگر آپ آپ کو بھلا چاہیے آپ کو اپنے ملک کے لیے اچھا سوچنا چاہیے تو اگر میں نے کوئی بہتر تجویز سنی ہے اور کرنی ہے تو میں کروں گی یہ یو ٹرن تو نہیں ہوتا یہ ہوتا ہے کہ آپ سوچتے ہو کہ ہاں دوسروں کی تجویز ہے پہلے بھی ہو سکتا ہے مگر لوگوں کو بھی نہیں لوگ تو نہیں دیتے آپ یہ ایلیکٹرونک یہ دیکھ لیں ایلیکٹرونک لوگوں نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ وہ کام کیسے کرتا ہے دیکھا نہیں ہے سوچا نہیں ہے سمجھا نہیں ہے پہ تہاشا تجویز ہے پورے پارلمنٹ میں لڑ پڑے ہیں کوئی کسی کو سمجھ نہیں ہے دیکھنا نہیں ہے پڑھنا نہیں ہے شور مجانا ہے دیکھیں پڑھیں دیکھیں سمجھیں مجھے سمجھ نہیں ہے میں نے تو کہا کہ مجھے کوئی سمجھا دے کہ یہ کیسے چلے گا جب چلنے کا آتا ہے سمجھنے کا آدھا ہے تو پھر آپ کہیں گے اگر میرا یہ کپڑا جو میں مجھے فٹ نہیں ہوتا ہے میں اس کو تھوڑا ٹویک کر سکتا ہوں کیا سے یہاں سے تھوڑا ایسے کرتا ہوں مگر کپڑے کو پھیکنی کی ضرورت نہیں ہے ترکی آفتہ ممالک میں سب جگہ استعمال ہوتا ہے استعمال ہوا کہیں جگہ پہ بند کر دیا گیا اس میں کچھ پرابلمز ہوئی تو پاکستان میں وہ کیسے کامیاب ہو سکے گا کیا آپ نے کیا سمجھا بھی میں سمجھتی ہوں کہ زیادہ تل ممالک میں وہ کامیاب ہوا ہے آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ اوپر سے آئے گا اور سب سمجھ جائیں گے ہاں مگر ڈالو کیونکہ آسان ہے سب موبائل استعمال کرتے ہیں کون بچہ استعمال کرتا ہے جو لوگ جو ناس سمجھے وہ استعمال کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ بٹن کرنا ہے یہ بٹن کرنا ہے یہ مشین بھی ویسے ہی ہے تو کوئی اور یہ بنی بھی ہے اس حوالے سے کہ ہمارے ملک میں کس قسم کے لوگ ہیں کیسے سمجھیں گے جس طریقے سے سمجھیں گے ویسے ہی مشین بینے ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ میں نے کہہ دی کہ سب چیز ایسے ٹھیک ہوئے گے مگر آپ بنیاد تو ڈالو کہ ٹھیک ہونے کا کوئی امکانات ہوگی آپ مجھے بتایا دوہزار تئیس کے جو انتخابات ہوں گے کیا لگتا ہے کہ پاکستان طریقے انصاف کتنی سیٹے لے گی کتنی کامیابی حاصل کرے گی میں سمجھتی ہوں کہ جو ایک شفٹ آیا ہے تھوڑا سا میں نے دیکھا ہے اس ابھی تھوڑا سا زیادہ نہیں مگر ایریز جہاں ہم لوگ نے لوگوں کے حالات بدلے ہیں وہاں ہماری بہت سپورٹ آ گئی ہے اور جہاں دھانلی ہوتی ہے وہاں تو دھانلی ہی ہوتی ہے یہاں ہمارے سیٹس آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سیٹس ہم نے ہارے تھے مگر کتنے ہم نے جیتے اور کس کتنے مارجن سے جیتے ہیں اس پہ آپ اگر غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ کہاں اور جس طریقے سے الیکشن کمیشن اور جتنے آپ کے انسٹیوشنز ہیں جو الیکشنز کو منٹر کرتے ہیں میں نے تو شہباز شریف کے حلقے میں دیکھا ہے جو لوگ مرے میں ہیں جن کے آپ کو پتا ہے کہ ان کے انتقال کو کافی سال ہو گئے ان کے نام تھے لوگ دس دس ووٹ ڈالتے ہیں میرے سامنے ہوا ہے اور پولیس کہتی ہے کہ آپ رہنے دے باجی یہ انتقاب کو ہونے دیں مجھے پتا ہے کہ کہاں سے ٹھپے لگتے ہیں کونسے سکول مجھے فون آتا تھا کہ بھائی باجی ادھر پہنچے اور میں کہتی تھی کہ میں نہیں آ سکتی ہوں کیونکہ میں یہ ہلکا سمال رہی ہوں اس جگہ پہ وہاں ٹھپے لگ رہے ہیں وہاں انہوں نے سکول کے اندر باند تو اگر آپ نے ایسے جیتنا ہے تو ہاں وہ شور مچ رہا ہے لاہور میں زمنی انتخابات ہیں ہلکہ 133 میں پارسان تحریک انصاف نے میدان خالی چھوڑ دیا ایک ایسے امیدوار کو ٹھکٹ دیا جو اپنے فام دروس فل نہیں کر سکے حیرت کی بات ہے نا حیرت کی تو بات ہے شاید تھوڑے سے ہلکے جو چینج ہوئے بھی ہیں ان پہ کام ہو رہا ہے تو لوگوں کو سمجھنی آئی تو ای تنک ہی شوڑ دیا جو نگلیکٹ فل ای تنک می بھی کہ جو جنہوں نے سوچا تھا کہ وہ اس ہلکے میں ہیں ان کے ساتھ بھی ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ ہلکہ بدلا ہوا ہے صدی اللہ مگر جو یہ چیزیں اب ہم نے دیکھنی ہوگی اور بہت غور سے دیکھنی ہوگی چیما صاحب پہلی دفعہ نے ہی الیکشن میں آئے ہیں اور انہوں نے جو یہ سیٹ کے ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ یہ زیادتی ہوئے پی ٹی آئی کے ساتھ ایسا ہی ہوا کہ جمشید اقبال چیما اور مسرد چیما جو ہیں وہ وہ اوور کونفیڈنٹ رہے اس ہلکے انتخابات لڑنے کے لیے انہوں نے جو بھی کیا ہے وہ جس طرح بھی کیا ہے انہوں نے جو سوچ سمجھا ہے تو وہ ان سے ہم نے بات کرنی ہے کہ وہ کس طریقے سے سوچ رہے تھے جو نونے کیسے پیت اس جمالے کے لیے موسیقی اللہ صاحبہ سیاست کے ساتھ ساتھ آپ کلچر میں بھی کچھ کام کریں اور یہ بھی بتائیں ہمارے ساتھ کون ہے کلچر میں بیش کیا ہے کلچر میں بھی کلچر میں بھی کام کیا ہے جو جو جرنلیٹ میں بھی کلچر میں بھی کام کیا ہے تو وہ میرا پیشن ہے وہ میرا ایدنٹی ٹی ہوتی ہے ایک ملک کی مجھے کاسٹرو صاحب ہمارے خیال کاسٹرو منسٹر جب سے بنے ہیں انہوں نے مجھے اپنے ساتھ انوالف کیا اور میں بہت خوچی خوچی کیونکہ پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ مجھے انوالف کریں مگر کسی نے دہان نہیں دیا یہاں میرا انہوں نے کہا کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ کام کریں اور ان کے یہ فیصل انور کاسدرو بھائی ہے تو انہوں نے ڈالا ہے کیونکہ ان کے پاس دو منسٹریز ہیں تو انہوں نے کہا آپ لوگ یہ کریں کیونکہ سب کچھ سب کچھ ایک چیز کی سمجھ نہیں ہوتی مجھے سمجھ تھی ان کے پاس ڈرائیو ہے ان کے پاس ڈرائیو ہے ان کے پاس ڈرائیو ہے اگر ان کے ساتھ کیسے کام بھی کرتے ہیں تو ماشاء اللہ سے اس بین ویری گوڈ ٹی مگر ازائی میں آپ کو بار بار کہتی ہوں کووڈ نے ہمیں مارا ہے تو فیصل بتائیے گا آپ کے کیا حکومت کی ترجیحات ہیں کلچر کو پرموٹ کرنے کی اور کلچر سے وابستہ جو ادارے ہیں ان کو کیسے پرموٹ کیا جا سکتا ہے جی تینکی برمجی بسم اللہ الرحمن الرحیم سر بات یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا نا کلچر تو کسی بھی چیز سے آپ نکال نہیں سکتے اچھا میں کلچر کے ورڈ کو چھوڑ کے اگر میں تمدن کا لفز یوز کروں اگر میں ثقافت کا ورڈ یوز کروں تو اس کا وزن بہت زیادہ ہے اور وہ ورڈ آپ کو بتاتا ہے کہ اس کی ڈائنامکس صرف یہ ڈراما اور میوزک نہیں ہے ہم زندہ کیسے ہیں اور ہماری زبان ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہمارا ڈریس ہمارے کھانے ہمارے رہنے کے سٹائل اور ہمارے فیملی بارڈ یہ سب کچھ یہ اس کا پارٹ ہے تو انفورچنیٹلی جو فوکس تھا وہ تھوڑا سا ڈسٹریکٹ ہو گیا اگر قومیں بننے میں ٹائم لگتا ہے انفیشن ہونے کی ضرورت نہیں ہے سب سے پہلے تو جب خیال صاحب جو ہمارا لیڈر ہے اس وقت خان صاحب نے ان کو جب یہ اور بزار صاحب نے یہ جب منسٹری دی تو ہم نے سب نے مہم تلت اور ہم سب لوگوں نے پہلے ہی سوچا کرنا کیا میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اتنی ایکسائٹمنٹ ہمیں ملی آپ یقین جانے ہیں کہ ہم رات کو دو دو بجے تک بھی اس آفیس میں اور تھانکسٹو آل دوز ینگسٹر ہم نے یونیورسٹی سے انٹرنز لیے بہت سارے بچے لیے جو ہماری اپنی مینجمنٹ ٹیم کے لوگ بھی ساتھ ہمارے آئے ہم نے اس پر ریسرچ کی اور اس کی بیسز پہ ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم نے کوشش شروع کی کہ پاکستان کا سب سے بڑا فنکشن کیا تھا وہ بسانت تھا ختم ہو گیا ابھی تو نئی لوٹ کو پتہ بھی نہیں ہے یہ ایک ایک ایکٹیویٹی ہوتی تھی اب صرف ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے سیف بسانت اسوسییشن ایک ڈیویلپ کر لیا اس کے پورا ہم نے مینیفیسٹو بھی بنا لیا ہے ابھی یہ پالیسی ماری اپروو ہو جائے تو ہم اس کو لے کے آگے ہیں سیف کائٹ فلائنگ ہم اس کو کہہ رہے ہیں یہ پالیسی ماری اپروو ہو جائے ہیں اور ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ میرا تعلق کے فیصلہ بات سے ہے ہمیں یہ لگتا تھا کہ پنجاب صرف لہر ہے اور تھانکس تو پریویس گورنمنٹ ہر فنکشن میں شروع ہوتا ہے اور لہر میں ختم ہو جاتا ہے ہماری مارکٹنگ بہت ویک ہے ہماری مارکٹنگ بہت ویک ہے ہم کنزیومر نیشن بن گئے ہم پروڈیوسر نیشن نہیں بن گئے ہمارا کلچر تو ہماری مارکٹنگ بہت ویک ہے ہم بھول گئے یہ بات اچھا آپ کے پاس کوئی ایسا بھی آئیڈیا ہے کہ جیسے سکافت کی بات کر رہے تھے کلچر کی بات کر رہے تھے تو لاہور کی اگر بات کی جائے تو یہاں پہ ڈاما میوزک پیسٹیول یہاں پہ ہوا کرتے تھے تو ان کے لیے اس کام کے لیے بھی کچھ کوئی ہے کیونکہ کہ تھیٹر جو ہو رہا ہے وہ فیملی کے ساتھ دیکھنے کے قابل نہیں ہے نائٹ کلب بن چکے ہیں نائٹ کلب بھی نہیں بنے سوری نائٹ کلب میں بھی کوئی ایک آئیڈنٹیٹی ہوتی تھی اس میں تو کچھ بھی نہیں جی بھائی اس میں بہت اچھا یہ ایک سوال ہے دیکھیں دو ایسپیکس اس میں اس کے جواب دینے کی ضرورت ہیں ہمارا میوزک بڑا ہے بہت بڑا ہے جیسے اب ہم جہاں بیٹھے ہیں یہ الحمرہ ہے یہ ہمارا ایک ادارہ ہے جس کا کام پرفارمنگ آرٹس کو پرموٹ کرنا ہے اس کا ہمارے پاس کریکلم نہیں ہے سینہ بسینہ یہ چیز چل رہی ہے کریکلم نہیں ہے آرٹسٹ جو ہمارے نون آرٹسٹ ہیں ماشاءاللہ جو جتنے میں بڑے بڑے نام ہیں ایک ایک فنکشن پر جاتے ہیں پانچ پانچ ملین ایک رات کا لیتے ہیں تو ہم نے تو ایک دن جب اس کی کیلکوریشن کی تو ہم نے سوچا کہ اگر تری ہنڈرین سکٹی فائیو ایوینٹس ہم دنیا میں کریں اپنے ان بڑے آرٹسٹ کے ساتھ تو شاید ہم ایک سپورٹ کے ریوینیو سے زیادہ ریوینیو لے آئیں گے اور میں شاید نہیں کہہ رہا یہ ہوگا اب یہ ایک ایسپیکٹ ہے کہ دیکھیں پوری دنیا میں غزل مسلمان شاعروں کی ہوتی ہے اور زیادہ تر وہ بیس آپ پنجاب اور لاہور کے کلچر سے زیادہ ہے ٹھیک ہے اب ہم پوری دنیا میں اس کی مارکٹ ہے پھر اس کوئی میوزک ہے آپ کی صوفی جو ہمارا ہم صوفی لیے بات کرتے ہیں میں آپ کو ایک اور یہاں کاٹوں گا یہ جو سکھ ان کے جو منتر ہیں ان کے جو گانے ہیں ان کے جو بھجن ہیں جو بھی آپ کہیں ان کو یہ سکھ کبھی نہیں لکھتے تھے یہ مسلمان لکھتے تھے ان کے جتنے کلام ہیں لکھا جاتا تھا مسلمان اور مسلمانوں کے پاس ہے اور یہاں لاہور کے اندر وہی گھرانے ان کے پاس یہ آج تک خزانہ ہے اور یہ جو ہے بہت کم لوگوں کو پتہ ہے تو آپ جو دیکھتے ہیں کہ جو سکھ آتے ہیں یاتریز آج کل آئے ہیں جو کلام وہاں ہے وہ سارا مسلمانوں کا لکھا ہوا ہے اور ہم ہم تو یہ جانتے ہی تک نہیں ہیں ہمارے لوگوں کو یہ اپریشیئٹ تو کرنا چاہئے ہمارے پاس کچھ دینے کو ہے کسی اور مذہب کو ہم نے کچھ آفر کی ہے تو دیس از میوسک جو آپ کو ٹرانسینٹ کرتا ہے سوفی کلام ہے چاہے ہمارا میوسک ایکسپورٹ پوری دنیا میں ہوا ہے ہمارا سکھ کا کسی کو پتہ ہی نہیں کہ ہم ہی نے لکھا ہے مسلمانوں نے لکھا ہے اور یہ گرو نانک کی ٹائم سے ہے کبھی اس کے آگے پیچھے نہیں انہوں نے ہی کروایا تھا یہ بہت بڑی باگ ہے جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے موسیقی موسیقی